سی اے اے پردش بھر میں مچے سیاسی بوال کو لے کر عبادائیو میں بجی پی یوہ مورچہ کے زلاد دیاکشہ انوج محشوری کے نتورت میں وشال مانو شنکھلا کا ایجن کیا گیا سوران بجی پی زلاد دیاکشہ آشو پتھارٹی نے بتایا کی ایکٹر کا سمرتھن کرنے اور دشواسی کو سی اے کے بارے میں وستان سے بتانے کے لیے وہ پردھان منتری مودی اور گریہ منتریہ مشاہ کا دھانیوات کرتے ہیں ساتھ انہوں نے زوران سی اے کو لے کر وپکش پر بیچ ہم کا نشارہ سادہ انہوں نے کہا کہ وپکش دیش بھر میں بھرم پھیلا کر دشواسیوں کو گمراہ کر رہے ہیں جسے ہم سب کو ایک جتہ کے ساتھ مل کر ختم کرنا ہوگا ساتھ انہوں نے کہا کہ بھارت میں رہنے والے کسی بھی ناغرک پر سی اے کا کوئی بھی پربھاو پڑھنے والا نہیں ہے تو وہیں سی اے اے پر یوہ مورچہ زلاد دیاکش نے کہا کہ وہ اس مانو شنکھلا کے بعد ہم سے جن جن کو ایکٹ کے بارے میں بتا کر جاگرک کرنے کا پریاس کریں گے نیب جو تھی وہ بھرشت تھی اور اس بھرشت نیب پر کچھ بھی ٹکنے والا نہیں تھا اس بات کا احساس بپکشیوں کو پہلے نہیں تھا چکی آج بھارت کے اندر ایک سمیدنا ہے ایک چیتنا ہے ایک تیجنا ہے بھارت کے ناغری کا آج اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اور اسی کرم میں جب آج لوگ تنتر کے مندر سنسط دھون کے دونوں سدن کے اندر پور بھومت کے ساتھ ایک بل پارت ہوا تو اس بلکو یعنی سنسط کے جو ہمارا لوگ تنتر کا مندر ہے اس کے آدھیج کو نکارت ہوئے بپکشی ہونا ہے سڑک پر آگ جنی کرانے کا سرکاری سمپتی کو تھوڑھوڑ کرانے کا اور لوگوں کو برگلا کر بڑھکانے کا کان کیا جس کی سجا نشید روح سے آنے والے سمیمے جنتا ان کو دے گی ناگتا سنسطن بلکو لے کے ہیں اور پورے جو سو سے برائیوں میں ریلی نکالے گئی یہ ریلی نہیں ہے یہ مانب شنگلہ ہے مانب سے مانب کو جھوڑنے کا دیش کے ہر ناگرک تو چاہے وہ کسی بھی پوچا پتشی کا ہو کسی بھی سمپتائی کا ہو کسی بھی دیش اور پردیش کا ہو کسی بھی پردیش کا ہو کسی بھی اپنے سمپتائی کا ہو اس سب کو ہم نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر جوڑ کر یہ دیش کے ناگرکوں کو